موسیقی 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 گر سے اٹھے اس گر میں کہنے میں آ رہا ہے کہ اس خاتون کی جو شوہر ہے وہ ایڈکٹ تھی کسی نشے کا عادی تھا اور حال ہی میں وہ آفتہ پہلے میرے خیال میں ہسپتال سے آیا ہوا تھا اور اسی دن سے جنجال تھا اس گر میں پڑے ہو رہے تھے لڑائی جگڑے کریلو ناچاکی شروع تھی تو جس دن یہ واقع ہوا ہے اس دن بھی صبح صویرے میں لڑائی ہوا ہے بقول پولیس کے اور یہ سوا ایک بجے کا واقع ہے جو انہیں اسپتال پہنچایا گیا ہے ایک ان کی ماں تھی اور چار بچے اور موالدہ بھی ان کی پرگننٹ تھی یعنی چھ جنازے جو ہے اس گر سے نکلیتے ہیں اگر ہم ہمارے معاشرہ یہاں پہ زیادہ تر فیمیل کا جو ہے وہ اتنی زیادہ ویلیو نہیں دیتے اور پر سے یہ ہے کہ ایک خاتون پہ اتنا پریشر ڈالا گیا ہے جنہوں نے یہ اسٹیپ لیا ہے تو میں یہ کہنا چاہوں گے کہ مطلب اگر ان کا یہ جو ایک تو یہ جو نشئی ان کا ہیز بند تھا مطلب یہ چیزیں اگر معاشرے سے ختم کرے اور سپیشلی ان کا رجوع جو ہے وہ سپورٹس کی طرف کر دے زیادہ تر تو وہ ایج طرح کی واقعات کبھی نہیں ہوگا دیکھیں جو منشیات کے عادی افراد ہیں وہ کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتا ہے ایون سوسائٹ کر سکتا ہے یا کسی کو مار سکتا ہے کیونکہ منشیات کی استعمال کا جو تعلق ہے اس کے روٹ کاز میں سے کازز میں سے کاز یہ بھی گریلو ناچاقی بھی ہے بے روزگاری بھی ہے مالی حالات تنگ ہو آپ کا بے روزگاری ہو یا میہ بیوی کے درمیان تعلقات اچھے نہ ہو یا کوئی تیسری فریق کا جو مداخلت ہو بہت سے اور مسائل ہو سکتے جو خود کو مارنے یا کسی کو مارنے کا وجہ بن سکتی ہے اس حوالے سے جب تک میں تحقیق نہیں کروں گا خود سے تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں جب ایک کیس اگر میرے پاس ہوتا تو میں آپ کو بہتر جواب دے سکتا تھا البتہ کسی بھی نشائی کا اس کے علاج کا جو تعلق ہے اس کے جو ٹریٹمنٹ میتڈ ہے جو ڈیزائن کی ہے کس طرح سے اس کو کن مراحل سے گزارا گیا ہے کیسے اس کے ساتھ ڈیل کیا گیا ہے اس سے تعلق بالکل ضرور ہے ان کے صحیح معنوں میں علاج معالجہ کر یہ نہیں ہے کہ صرف ان کو بند کرنے سے وہ نشہ چھوڑ دیں گے نہیں ہو سکتا تو سب سے پہلے یہ کہ آج شہر میں پورا کوئٹا شہر میں جتنے بھی نشے کا عادی افراد ہیں سب سے پہلے ان کے خلاف حکومت کرے ان کے لئے کوئی ایسے سینٹر بنا دے حکومت اپنے ماتہت تاکہ ان کو آپ پہ رکھ کے ان کا علاج کر سکے اور ان سے جو شہر میں دوسرے لوگوں کو یہ منشیات یہ نشے میں جو ٹرانسفر ہوتا ہے ان کے کوئی دوست ساتھ آ جاتے تو ایک تو وہ چیزیں رک جاتے ہیں اور دوسرا اس کا جو بنیاد ہے جڑ ہے اب نشے کا آپ بے شک ان کو علاج کریں ایک حد تک اس میں بہتری آ سکتے ہیں لیکن جس دن تک آپ نے یہ منشیات سپلائی کرنے والے اس کے جو سپلائی چین ہے آپ اس کو بن نہیں کریں گے یہ تو اسی طرح پھر روز ہوتا رہے گا اب تو آلا دیا تک پہنچے کے ابھی مغرب بائی پاس پہ مختلف جگہ ہے وہ آپ کھلے عام بک رہے ہیں منشیات یہی ازار ٹھاؤن میں ہم نے سنا ہے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہوم ڈیلیوری دیتے ہیں آپ جیسے ڈیسٹرانرس میں لوگ کھانا آرڈل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں فری ہوم ڈیلیوری سرویس ان کو ہوتے ہیں اسی طرح یہ منشیات بھی اس حد تک یہ لوگ کھلے عام کام کر رہے ہیں کہ وہ آپ اس کو فون کر رہے ہیں وہ آپ کے گھر تک چیزیں آپ کو پہنچا دیتے ہیں تو یہ ساری ذمہ داری حکمت کے انتظامیہ کے باگنی کے ساتھ ہی ان کے جو کارنامیں ہیں یا ان کے جو کام ہیں وہ کچھ اس صورت میں نظر آتے ہیں کہ ایک ہی گھر میں ایک ہی گھر میں بیقت وقت چھے سے پانچ جنازے اٹھتے ہیں چونکہ یہاں پہ پانچ جنازے نہیں چھے جنازے ہیں عورت بکاول علاقہ مکین کے وہ پریگنٹ تھی ابھی تک پولیس ریپورٹ نہیں آئی انویسٹیگیشن جاری ہے تاہم جو خاتون کا شہر ہے وہ اس وقت تھانے میں ہے اور خاتون کے بائی کے ایف آئی آر کرنے پر اس وقت وہ جیل میں ہے روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں